اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے ایسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسر ٹی وی دوستی ایک ایسا لفظ جو اگر ہماری زندگی میں ایڈ ہو جائے تو ہماری زندگی نکھر جاتی ہے سچی دوستی ڈھوڑنے میں سالوں لگ جاتے ہیں یا پھر ساری زندگی کسی کسی کو سچے دوست بیٹے بیٹھائیں مل جاتے ہیں جو عمر بھر ساتھ نباتے ہیں چاہے آپ پر کسی بھی قسم کے حالات ہوں وہ دوست آپ کے لیے دھوپ میں چھاؤں کی مانند ہوگا اگر آپ کسی بھی مسئلے میں الجے ہوئے ہوں تو وہ دوست آپ کے مسئلے کا حل بن جائے گا یا آپ کا گم بات کر آپ کو اپنی باتوں سے سکون پہنچائے گا اسی طرح مثال ایک ایسے دوست کی ہے جو ہر قسم کے حالات میں ڈٹا رہا اور اپنے دوست کی خاطر کافی تکلیفیں بھی سہی تیسین پاشا ایک دوست انہیں کی حیثیت سے یہ کسی تاریف کے محتاج نہیں سلطان عبد الحمید کے ایسے پاشا جو ایک سچے دوست ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ سلطان کے ساتھ رہے کبھی بھی انہوں نے سلطان کے ساتھ گداری کا سوچا بھی نہیں کئی تاریخ دان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلطان کو جب تنہا قید کر دیا گیا تھا تب بھی وہی دوست سلطان کے پاس بہت مشکت جھیل کر حاصل ہوئے تھے تیسین پاشا کا نام جب بھی آتا ہے دوستی کی مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کئی جگہوں پہ ذکر ہے کہ فریم حسین سلطان عبد الحمید کے قریبی تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور تمام قریبی لوگ سلطان سے گداری کرنے لگ گئے تھے لیکن تیسین پاشا ایسے دوست سے جس کی مثال دھونے سے نہیں ملتی تیسین پاشا کا پورا نام حسن تیسین پاشا تھا ان کے والد کا نام مسعود آفندی تھا یہ اٹھارہ سو پینتالیس میں اسٹمبول میں پیدا ہوئے تھے جب حسن تیسین پاشا جوان تھے تب انہوں نے بابلی پینس میں اپنی خدمت سر انجام دی اور خود کو ایک مقام پر لاکھڑا کیا سلطان عبد الحمید نے بھی جب ان کی میند اور صداقت کو دیکھا تو چھبیس نومبر اٹھارہ سو چورانوے میں سوریا پاشا کے انتقال کے بعد اپنا چیف کلگ مقرر کیا اور یوں تیسین پاشا کو وزیر کا رینگ نصیب ہوا پھر انہوں نے سرسکر رضا پاشا زکی پاشا رسط پاشا اور دوسرے پاشاوں کے حمرہ اپنی خدمت سر انجام دی یوں اپنی صداقت سے یہ سلطان عبد الحمید کے پہلے سیکریٹری بن گئے انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ انسان اپنی ریلائج بھی جی سکتا ہے کسی کی دوستی کے ساتھ اور پھر یہ سلطان کے کافی باعتماد دوست بن گئے تھے جسے آج کلوز فرینڈ کہتے ہیں سلطان کو چکانے کے لئے دشمنوں نے کئی بار تیسین پاشا کو اگوا کر کے ان کا استعمال کرنا چاہا لیکن دشمن ناکام رہے انہوں نے سلطان کی خاطر دشمنوں کے کافی ظلم سہے لیکن سلطنت کا ایک بھی راز افشا نہیں کیا اور ٹھیک اسی طرح سلطان عبد الحمید بھی تیسین پاشا کے لئے اپنا سب کچھ لڑانے کو تیار تھے لیکن وہ اپنا بہتری دوست کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے پائے تک عبد الحمید سیریز دیکھنے سے کافی بار آپ کو لگے گا کہ تیسین پاشا گدار ہیں لیکن دوستو اصل میں وہ سلطان کے حکم پر ایسے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا علم انہیں اور سلطان کو ہی ہوتا ہے کئی بار تو آپ کو لگے گا کہ تیسین پاشا انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور کئی سینز میں تیسین پاشا کو فری میسنج کے ساتھ گر جور کرتے دکھایا گیا لیکن اصل میں تیسین پاشا خفیہ مہم پر کام کر رہے ہوتے ہیں دوستو ترک سیریز پائے تک عبد الحمید میں تیسین پاشا کے کیریکٹر کو اسی طرح پیش کیا گیا ہے جس طرح ہمیں اسٹری میں ملتا ہے انہوں نے ہمیشہ سلطان کا قدم با قدم ساتھ نبایا ہے یہاں تک کہ سلطنت گر گئی تھی تب بھی یہ چاہتے تو انہیں دوسرے سلطان کے ساتھ اچھے پوزیشن مل سکتی تھی لیکن انہوں نے سلطان کے دکھ سکھ اور تمام مشکل حالات میں مل کے سامنا کیا حسن تیسین پاشا کا انتقال 1930 میں اسٹمبول میں ہوا تھا تو دوستوں یہ تھی عظیم دوست تیسین پاشا کی مکمل تاریخ سیریز سے لیلیڈڈ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمن باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ